ویلکم ٹو ایچ ڈی گارڈن تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح لیمن کے پودے پر ہم ایئر لیئرنگ کے ذریعے مزید کئی پودے تیار کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ دنوں میں تو آج کی ویڈیو میں ہم ایئر لیئرنگ سیکھیں گے تو بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح ایک لیمن کی شاک کا انتخاب کر لینا ہے جو کہ بلکل صحت مند ہو اور جس پر اچھی شاخیں بھی موجود ہوں تاکہ جو ہمارا پودہ تیار ہو وہ بلکل صحت مند ہو تو آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فارس ٹیپ اسی طرح ہم نے اپنی ایئر لیئرنگ کے لیے ایک برانچ کا انتخاب کر لیا ہے تو اس طرح ایک تیز بلیڈز یا چاکوک یا چھوڑی کی مدد سے آپ نے ایک انچ کے برابر بلکل اسی طرح آپ نے اس کا چھلکہ اتار دینا ہے اس چھلکے کے اتارنے کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جڑیں جنرائیٹ ہوتی ہیں اس پودے کی تو بلکل اسی طرح آپ نے بھی اتار دینا ہے کم از کم ایک انچ کے برابر ہمارا سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے نرم طریقے سے مٹی تیار کر لینی ہے اور اس کے اوپر اسی طرح لگا دینا ہے تو کوشش کریں کہ جو مٹی آپ نے تیار کیا یہ بہت زیادہ نرم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پھر اس کی سیٹنگ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اسی طرح ایک شاپر اس کے اوپر لگا دینا ہے تو شاپر لگانے کے بعد آپ نے دھاگے کی مدد سے بلکل اس کو اسی طرح ٹائٹ کر کے باندھ دینا ہے اور اگر ہماری یہ ٹکنیک اچھے لگ گیا تو چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں موسیقی